محمد حمزہ سے پوچھتے ہیں لڑکیوں سے بلا وجہ فری نہ ہوا کریں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں زینہ کو بھی حرام خرار دیا اور زینہ کی طرف جو چیزیں لے جاتی ہیں ان کو بھی حرام خرار دیا جب لڑکے کوئی مارکٹ سے شارٹ تھوڑی ہیں تو لڑکوں سے پوچھا کریں پھر بھی اگر کوئی بہت سخ مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے اس میں بھی میں تو یہ کہوں گا کہ نہ پوچھیں ٹیچر ہیں ان سے جا کے پوچھیں نیٹ پہ بہت سے چیزیں سرچ کر لی جاتی ہیں تو یاد رکھو دنیا جو ہے نا یہ بڑی مزے کی چیز ہے جب یہ گناہوں کی طرف انسان جاتا ہے تو مزے بہت آتے ہیں لیکن قرآن کی ایک آیت یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے مزے اڑالو آنا جہنم کی آگ کی طرف ہے تو یہ آیت ذہن میں رکھا کریں اللہ نے کیسا کھلا چیلنج کی ہے فرمایا اڑاؤ مزے ہم نے کہہ دی ایک چیز ناجائز ہے حرام ہے تو مس کو نہیں مان رہے کھا رہے ہو ہمارا رز پہن رہے ہو ہمارا دیا ہوا لباس صحت ہم نے دی زندگی ہم نے دی موت ہم دیں گے سب کچھ ہمارے کنٹرول میں مانتے اپنی ہو تو پھر اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں نے آخرت کے ایک دن رکھا ہے حساب و کتاب کے لیے تمتعو مزے اڑالو انہ مسیرکم النار آنا جہنم کی آگ کی طرف ہے تو محمد حمزہ بھائی آپ بھی اپنے دوستوں کو بہت محبت سے سمجھائیں ایک دفعہ سمجھائیں بس پھر چھوڑ دیں پھر بھی باز نہ آئیں تو بولیں بھائی تمتعو ٹھیک ہے مزے اڑالو آنا تم نے اللہ کی طرف ہی ہے اور وہ انتقام لے گا پھر اس کی سزا بہت سخت ہے ایسے موقع پہ انہو علیہ السلام کا وہ واقعہ یاد آتا ہے کشتی بنا رہے تھے تو لوگ آکے مزاک اڑا رہے تھے کہ کوئی پانی ہے نہیں اور آپ کشتی بنا رہے ہیں تو مزاک اڑاتے تھے تو انہو علیہ السلام نے کہا انتا سخرو منا فیننا نسخرو ملکم تم ابھی اڑالو انقریب ہم تمہارا مزاک اڑائیں گے کہ تمہیں اللہ کی باتیں سمجھ بھی نہیں آتی تھی تو اصل تو تمہارا مزاک اڑانا چاہیے ہمیں کہ میں اللہ کا پیغمبر ہو کے تمہیں ایک بات سمجھا رہا ہوں تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی اور الٹا مجھ پہ اتراز کر رہے ہو تو بھائی اڑانے دیں مزے لوگوں کو حرام دوستیاں لگانے دیں لائف کو انجوائی کرنے دیں انقریب اللہ تعالی خودی انتقام لے لے گا کیونکہ اسلامی حکومتیں تو ہے نہیں کہ وہ خانون سازی کریں کوئی ایڈوکیشن کو پروموٹ کیا جا رہا ہے یونیورسٹیوں میں کالیجز میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے کوئی احتجاج کرنے والا نہیں ہے کوئی دھرنے دینے والا نہیں ہے تو پتہ نہیں کن کن چیزوں پر ہماری صلاحیت نے ضائع ہو رہی ہے پورا نظام فیملی سسٹم ہمارا تباہ ہو رہا ہے تو بس رونے کے علاوہ ہم بھی کچھ نہیں کر سکتے اپنا درد دل بیان کرنے کے علاوہ ہم بھی کچھ نہیں کر سکتے تو کاش ہماری جو سیاسی تنظیمیں ہیں خاص طور پر جو مذہبی تنظیمیں ہیں وہ کچھ آپ تو انڈیا سے ہیں لیکن ہم تو پاکستان کی بات کر رہے ہیں یہاں بھی یہی کچھ شروع ہو گیا ہے اور یہ تو اسلامی کنٹری ہے تو کاش کچھ ہماری سیاسی مذہبی تنظیمیں کچھ دھرنے دیں کوئی جلوس نکالیں کہ بھئی ہمارے ملک میں اسلام نافذ کرو اور یہ کوئی ایڈوکیشن سسٹم کو ختم کرو لیکن میرا خیال ہے سب اس بارے میں خاموش ہیں اور اللہ علم اس کی وجہ اللہ ہی بہتر جانتا ہوگا حالت جنابت میں مسواق کرنے کا حکم شہزاد خان پشاور سے پوچھتے ہیں کیا جنابت کی حالت میں مسواق کر سکتے ہیں یا نہیں جی بھائی کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں کیا مستحق شخص صدقے کے پیسے خود رکھ سکتا ہے خدیجہ تاہر لندن سے بہت اہم سوال ہے یہ خوب اچھی طرح سمجھیں اگر کوئی شخص کسی دوسرے بندے کو پیسے دے کہ کسی مزد میں دے دینا یا فلا شخص کو دے دینا جبکہ جسے دیے جا رہا ہے وہ خود بھی مستحق ہے سفید پوش ہے وہ اس رقم میں سے کچھ اپنے ذاتی استعمال میں لے آئے تو یہ جائز ہے بلکل جائز نہیں ہے بلکل حرام ہے آج کل یہ بہت ہو رہا ہے بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ کسی کو صدقے کے پیسے دیے اور کہا کہ جہاں آپ مناسب سمجھے وہاں دے دیں یا یہ کہتے ہیں آپ کو کلی اختیار ہے جہاں دینا چاہیں تو وہ بندہ کیا کرتا ہے وہ کہتے ہیں چونکہ اس نے مجھے کلی اختیار دیا اب لہذا میں اپنے اوپر بھی خرچ کر سکتا ہوں کیونکہ اس نے مجھے خود کھائے کہ جہاں دیں تو میں اپنے آپ کو دے رہا ہوں یہ جائز نہیں ہے کیونکہ جب کسی کو صدقے کی رقم دی جاتی ہے تو اصل میں اس کو وکیل بنایا جاتا ہے کہ آپ جہاں چاہیں خرچ کریں تو اس میں خود بخود یہ ہوتا ہے کہ اپنے علاوہ جہاں چاہیں خرچ کریں یعنی میں آپ کو وکیل بنا رہا ہوں میرے لئے غریب تک پہنچنا یہ خیر کے کاموں تک پہنچنا ممکن نہیں ہے یا مشکل ہے تو میں آپ کے تعلقات زیادہ ہیں آپ پر اعتماد مجھے ہے تو آپ یہ رقم خرچ کر دیں تو یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ اپنے اوپر خرچ کرنا شروع کر دیں یہ بلکل نجائز ہے کیونکہ یہ خیانت آج کل لوگ کر رہے ہیں اس لئے مجھے اس پر اتنا جوش آ رہا ہے کہ وہ بڑی بڑی رقمیں ہیں لوگ اعتماد کرتے ہیں کسی دیندار پر کہ یار آپ دیندار ہو مولی صاحب یا مفتی صاحب یا قاری صاحب یا کانسلر صاحب یا جنرل صاحب جو بھی علاقے کا نازم ہے اس کو لوگ پیسے دیتے ہیں کہ آپ جہاں چاہیں خرچ کریں آپ کو کلی اختیار ہے وہ کہتا ہے جہاں چاہیں مطلب میں بھی اس میں داخل ہوں اور میں جہاں چاہوں یعنی میں اپنے اوپر خرچ کروں گا اس کو یہ جائز نہیں ہے ناجائز ہے بلکل حرام ہے تو اس لئے اس میں اللہ سے ڈرنا چاہیے جو دینے والا ہے نا اس سے پھر آپ سراحتاً پوچھیں کہ جہاں چاہیں میں میں بھی داخل ہوں یا نہیں اگر میں ضرورت محسوس کروں تو میں اپنے اوپر بھی خرچ کر سکتا ہوں یا نہیں اگر وہ اجازت دے کہ خرچ کر سکتے ہیں تو کریں ورنہ اس کی اجازت بلکل بھی نہیں ہے یہ خیانت ہے پریشان حالات میں کیسے مقابلہ کریں شہلہ صاحبہ حیدر آباس سے پوچھتی ہے میں شادی شدہ ہوں میری دو بیٹیاں ہیں ہماری شادی کو بائیس سال ہو گئے ہیں میرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا کچھ کام بھی نہیں ہوتا نہ میرے شوہر کی جوب میں کوئی ترقی ہوتی ہے محترمہ شہلہ صاحبہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ سال مکہ میں پریشان رہے ہیں کوئی بات نہیں مانتا تھا سوائے چند لوگوں کہ نو علیہ السلام ساڑھے نو سو سال پریشان رہے ہیں اللہ نے جو مشن دے کے بھیجا اس مشن میں کامیابی نہیں ہو رہی کوئی امان ہی نہیں لے کر آ رہا تو آپ کا تو مشن اتنا بڑا بھی نہیں ہے جتنا نو علیہ السلام کا مشن تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا تو اور آپ کو وہ پریشانییں بھی نہیں آئی ہیں جو پیغمبروں کو آتی تھی بس یہی ہے کہ بچوں کی فیز کے پیسے نہیں ہیں یونیورسٹی کے پیسے نہیں ہیں کوئی بات نہیں بھئی صبر کریں کھانا پینا تو مل رہا ہے نا ان لوگوں کے حالات دیکھیں جن کو روٹی بھی نہیں مل رہی فٹپات پہ جا کے کبھی دیکھا کریں کہ کیسے غریب مسکین لوگ پڑے ہوئے ہیں فٹپاتوں پہ سونے کی جگہ نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے سے کم تر کو دیکھو دنیا کے معاملے میں تو اللہ کے شکر ادا کرنے کی توفیق ملے گی تو اپنے سے کم تر کو دیکھیں اور لائف کو انجوائے کریں اور پریشانی دور کرنے کی کوشش بھی کریں کوشش کا مطلب شوہر کو تھوڑے بہت سمجھاتی رہا کریں بھائی کچھ کر لو جا کے کیونکہ آج کل کے میاں جو مارکیڈ میں جس طرح کے چل رہے ہیں وہ تھوڑے دن تک بے روزگار رہے ہیں اور بیوی بھی نہ کہے تو ان کو بے روزگاری کی عادت ہو جاتی ہے پھر تو معذرت کے ساتھ آپ کے شوہر تو یقیناً بہت اچھے ہوں گے لیکن احتیاطاً ان کو تنبی بھی کرتی رہا کریں بھائی کچھ کرو حمد کرو تو دعا بھی کرتا ہوں میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے شوہر کو رزق میں خوب خوب برکت اتا فرمائے اور رزق حلال کو شادہ نصیب فرمائے باقی پریشانیاں اللہ نے دنیا میں ہرے کے لئے رکھی ہیں دنیا جنت نہیں ہے ممکن ہے کسی اور کو ایک پریشانی ہو آپ کو وہ نہ ہو لیکن اس کو کوئی دوسری پریشانی ہو تو اس طرح صبر کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی دور فرمائے ممکن ہے